مومنٹ فور گروپ ڈیٹا کے اوپر ایک پرابلم سالو کر رہے تھے ہم نے تین مومنٹ فائنڈ اٹ کر لی تھا بھی ہم فورتھ مومنٹ یعنی ایم فور کی بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم کیا ہے ایکس مائنس ایکس بار کی پاور فور دیئے ہمارے پاس ایکس مائنس ایکس بار ہے جو کہ مائنس سیونٹین ہے اس کی پاور فور اگر ہم نے لینی ہے تو اس کے لیے میں جو ہے وہ سٹینرڈ سائنٹیفیک کلکلٹر پر چلا جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے جی ایکس مائنس سیونٹین نیگٹیف سیونٹین یا چلیں سیونٹین کا یہ سائن لگا دے مائنس سیونٹین اس کی پاور مجھے لینی ہے فور وچیز ایکول ٹو ایٹھری فائف ٹو ون اور اگر میں اس کو ملٹیپلائی کراؤں گا ون کے ساتھ تو یہ ایٹھری فائف ٹو ون ہی رہے گا ایٹھری فائف ٹو ون اس طرح باقی ویلیوز بھی آپ ویڈیو پاوز کر کے باقی ویلیوز بھی یہاں پہ خود سے کلکلٹ کریں ڈیبل فور ون نائن ٹو زیرو ایٹھ اس کے بعد ون سیون سیکس اس کے بعد ون ٹو ون فائف اس کے بعد تری سکس ایٹ سکس فور بڑی ویلیوز ہیں تیک ہے تری سکس ایٹ سکس فور اس کے بعد فائف سیون فائف سیون ون ڈیبل ٹو اگر آپ ان تمام ویلیوز کو ایڈ کریں یعنی اگر میں سمیشن ایف آف ایکس مائنس ایکس بار کی پار فور کرتا ہوں تو میرے پاس جو نمبر آتا ہے وہاں ٹو ایٹھ ون زیرو فائف زیرو اور اگر مجھے فورتھ مومنٹ فائن اوٹ کرنا ہے that means کہ ایم فور فائن اوٹ کرنا ہے تو ٹو ایٹھ ون زیرو فائف زیرو کو میں ڈیوائیڈ کرا دوں گا این کے ساتھ یعنی فیفٹی کے ساتھ جس کو اگر میں ڈیوائیڈ بائی فیفٹی کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ون سکس سیون زیرو پوائنٹ یا ہمارے پاس جو آنسر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ٹو ایٹھ ون زیرو فائف زیرو ڈیوائیڈ بائی فیفٹی اگر کرتے ہیں یہاں پہ ٹو ایٹھ ون زیرو فائف زیرو ڈیوائیڈ بائی ٹو ایٹھ ون زیرو فائف زیرو ڈیوائیڈ بائی فیفٹی کریں اگر تو میں رہ پاس کیا آتا ہے فائف سکس ٹو ون سوری فائف سکس ٹو ون ہم نے پہلے کچھ مسٹیک کی ہے فائف سکس ٹو ون اب یہ ایم فور ہے اور اگر مجھے معلوم کرنا ہو کہ یہی میرے پاس ایم فور جو ہے وہ رپریزنٹ کرے کس چیز کو رپریزنٹ کرے پیکڈ نیس کو یعنی کرو جو ہے اس کی پیک ہوگی یا کرو جو ہے وہ فلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اسیس کو رپریزنٹ کرنے کے لیے میں اس فائف سکس ٹو ون کو ڈیوائیڈ کراؤں گا سگما فورس یعنی سٹینر ڈیویشن کتنا تھا سکس پوائنٹ ایٹ سکس کی پاور فور کے ساتھ اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کراؤں تو اگر میرے پاس آنسر جو ہے وہ پوزیٹیو آئے گا پوزیٹیو آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرو جو ہے وہ سکیوڈ ہے آمین وہ پیکڈ پیکڈ ناس یعنی اس کی پیک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی پیک بنی ہوئی ہے اگر نیگڈیو آئے گی تو مین کرو فلیٹ ہے اور اگر زیرو آئے گی تو مین کر نوملی ڈیسٹریبیوٹڈ ہے تو اس طرح سے ہم گیون ریزلٹ سے یعنی بغیر بغیر اس گراف کو پلوٹ کیے ہم نے کرو جو ہمارے پاس بنتی ہے فرکینسی ڈیسٹریبیوشن کرو ہم اس کی پراپرٹیز یا اس کی پریسنیلٹی کا تائیون کر سکتے ہیں